بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور ایک نئی ویڈیو لے کر آج آپ کی ختم میں دوبارہ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ ہے آج ہم سیکھیں گے کہ فیس بک کے اندر اپنا بزنس پیج کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں منفیکچرر ہیں یا کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ انٹریڈیوز کرنا چاہتے ہیں یا سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی بزنس سے آپ کا کوئی تعلق ہے چاہیے آپ کوئی ہاسپیٹل ہے سکول ہے کالیج ہے اکیڈمی ہے یا کچھ بھی ہے اگر آپ اپنے بزنس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک فیس بک فیس بک کا بزنس پیج چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کہ آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ارننگ کے لیے بھی آپ کے پاس ایک بزنس پیج ہونا چاہیے آپ کی ارننزیشن کے نام پہ تو آج کی اس ویڈیو میں پورا ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک پرفیشنل بزنس پیج کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور تاکہ بعد میں ہم اس کے ذریعے ارننگ بھی کر سکیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو بھی ڈسکرس کریں گے تو اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سے کریں گے اب چلتے ہیں بغیر تاخیر کے اپنی کمپیوٹرک سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ فیس بک کے اندر اپنا بزنس پیج ہم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے اپنے براؤزر کے اندر فیس بک کھولا ہوا ہے اور لاغن کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنا لاغن کر لینا ہے یاد رکھئے گا یہ آپ کا جو لاغن اس وقت ہے یہ آپ کی پروفائل ہے یہ آپ کا پیج نہیں ہے بزنس پیج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ایڈویٹیزمنٹ کرنی ہو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے کوئی اشتہار چلانا ہو کسی پوسٹ کو بوسٹ کرنا ہو یا اپنا بزنس پرموٹ کرنا ہو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذریعے یا اور اگینکلی تو پھر آپ کو بزنس پیج کی ضرورت پیش آتی ہے تو بزنس پیج کیسے بنانا ہے اس کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ یہ کریں گے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کے لیفٹ سائٹ پر ایک چھوٹا سا منیو آ رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے تو نیچے آ رہا ہے پیجز اور اس کے ساتھ فلیگ سا نظر آ رہا ہے آپ کا اورنج کلر کا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کے پیجز آ جائیں گے جو آپ کو سجسٹ کر رہا ہے کہ یہ پیجز آپ اپنے پروفائل میں شامل کریں لیکن اگر آپ اس کے بلکل مزید پھر لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے create new page چاہے تو آپ اس پر کلک کر دیں یا میں دوبارہ وہیں سے آپ کو دوبارہ سکھاتا ہوں اگر آپ اس جگہ پر ہیں تو اب آپ اپنی رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ ڈاؤٹڈ والا مینیو ہے یہاں نو ڈاؤٹ بنی ہوئی آپ اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک مینیو کھولے گا اور بلکل ایکسٹریم رائٹ پر دیکھیں گے تو لکھا ہوتا ہے create اس کے ذریعے آپ پوسٹ بھی create کر سکتے ہیں سٹوری بھی روم بھی اور پیج بھی تو ہم کلک کریں گے پیج پر جو ہی ہم نے پیج پر کلک کیا آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آئے گی سامنے آپ کو ڈیسٹوپ پر پریویو نظر آرہا ہے اپنے پیج کا اور آپ اس کو لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو کچھ سیٹنگز آپ نے بنانی ہے لکھا ہوا ہے create پیج اور یہاں لکھا ہوا ہے پیج نیم تو پیج نیم اپنے وہ دینا ہے جو آپ کی ارگنیزیشن کا نیم ہے فرص کریں میں یہاں ایک نام دیتا ہوں اپنی ارگنیزیشن کا جو دیجیٹل مارکٹنگ کی ارگنیزیشن ہے اور میں اس کا نام یہاں ٹائپ کروں گا یہ دیکھیں گے میں نے اس کا نام ٹائپ کر دیا ہے جی ایف ایکس ان تو آپ دیکھیں گے جیسے میں نے نام ٹائپ کیا آپ کے یہاں پر آپ ایڈوکیشن اسٹ ہیں تو ایڈوکیشن والی یہاں کریں گے اگر آپ کا بزنس کو سروسیز دے رہے ہیں تو سروسیز کریں گے تو یہاں چونکہ میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا پیج بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں ڈیجیٹل مارکٹنگ لکھوں گا جیسے ہی آپ لکھنا شروع کریں گے تو کیٹیگریز آ جائیں گی ان میں سے ہی آپ سیٹ کرنا شروع کر دیجئے گا تو دیکھیں میں نے ڈی آئی لکھایا تو کافی سارا آگئے تو یہاں سے میں ڈیجیٹل کریٹر پر کلک کر دیتا ہوں یہ بھی سوٹ کرتا ہے اس طرح آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی کٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہ مارکٹنگ ایجنسی یہ دیکھیں میں نے یہ بھی کر لیا اس طرح آپ کٹیگریز جتنی چاہیں اپنے حساب سے یہاں پر رکھ لیں اب یہاں پر آپ کو کوئی بائیو دینا ہے بائیو آپشنل ہے بائیو سمراد آپ ایک یا ڈیر لائن کے اندر اپنے بزنس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس کیا ہے آپ جلدے سے یہاں پر میں ایک آدھ لائن ٹائپ کروں گا جس سے میں اپنے بزنس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں تو یہاں دیکھیں چھوٹا سا میں نے لکھ دیا ہے تو جو بھی سلوگن آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں جو آپ نے سلوگن یہاں لکھے اس کو بائیو بولیں گے یہ بہرحل ہے آپشنل یہاں دیکھیں جو آپ کا پیج کا اصل نام ہے اس کے نیچے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد میں یہاں create پیج پر ایک دفعہ click کر دوں گا نیچے بٹن ہے تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا پیج create ہو جائے گا اب آپ کے سامنے پیج کی کچھ setting آئے گی setting کیا ہے یہ دیکھیں contact یہاں website کا address لکھنا ہے اگر آپ کی business کی website ہے تو آپ یہاں type کر دیں گے اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے میں جلدے سے website کا نام type کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے phone number type کر دیا ہے plus 92 پاکستان کا country code ہے اس کے بعد میں نے بغیر zero کے اپنا پورا phone number type کر دیا ہے آپ نے بھی اسے type کر دینا ہے اور نیچے email address لکھنا ہے وہ بھی جلدی سے لکھتا ہوں تو دیکھیں جی time بچانے کے میں نے جلدی سے یہاں پر email address type کر دیا ہے نیچے location میں نے address لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا شہر کا نام لکھ دینا ہے اور یہاں پر post code جو ہے وہ لکھ دینا ہے اگر آپ کو post code نہ پتا ہو تو آپ zero zero بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ اس کے پھر نیچے کی طرح دیکھیں تھوڑا سا تو hours یعنی آپ کا جو یہ business ہے یہ کس time کھولا ہوتا ہے یہاں پر no hours available یہاں پر آپ کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی hours نہیں ہیں اس طرح always open پر click کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ 24 گھنٹے open ہوتا ہے جب مرضی آپ اسے contact کریں open at selected hours اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصود گھنٹے بتا سکتے ہیں کہ جمعہ رات کو اس time کھلتا ہے جمعہ کو اس time کھلتا ہے ہفتے کو اس time کھلتا ہے اگر آپ اس پر click کریں گے تو ایک پوری window آئے گی دیکھئے گا ذرا یہ دیکھیں جی تو monday کو opening اور closing hours یہاں سے آپ ڈال سکتے ہیں Tuesday کو Wednesday کو تو اب پوری setting جو ہے یہاں کر سکتے ہیں فیلال میں یہاں پر cancel کرتا ہوں اور یہاں پر میں always open پر ہی click کرنے رہنے دیتا ہوں اسی طرح جب آپ یہ کر چکے ہیں تو آپ نے next پر click کر دینا ہے یہاں پر تو جیسے ہی آپ next پر click کریں گے تو یہ next page آ جائے گا یہاں پر لکھا ہے customize your page اس کے ذریعے آپ یہاں پر اپنے profile picture لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر facebook cover لگا سکتے ہیں یعنی picture جو پچھلی سائٹ پر ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ facebook جو cover page ہے وہ کیسے بناتے ہیں cover picture کیسے بناتے ہیں یا profile picture کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے اوپر i button پر ایک لنک نظر آئے گا آپ کو اس پر click کر کے آپ یہ بنانا سیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ بنایا ہوا ہے پہلے سے time بچانے کے لیے تو میں جلدی سے اس کو upload کرتا ہوں تو میں یہاں add profile picture پر ایک دفعہ click کرتا ہوں اور جو picture میں نے یہاں بنائی ہوئی ہے اس پر میں click کر دیتا ہوں double click کیا تو یہاں پر وہ upload ہو جائے گی تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں upload ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ change کرنا چاہے تو یہاں پر یہ دیکھیں delete کا option ہے اس پر click کر کے آپ دوبارہ سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں اب ہم add cover photo کرتے ہیں اس پر بھی میں click کرتا ہوں اور جو آپ picture بنائی ہوئی آپ نے اس پر double click کر دیں تو یہ picture بھی upload ہوگی یہاں پر آپ کی پیچھی background پر نظر آ جائے گی اسی طرح اس کے next جو ہے add action button یہاں پر دیکھیں اگر آپ کسی قسم کا button چاہتے ہیں button سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آپ بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو message کر سکے call کر سکے آپ کی website کو visit کر سکے یا جو بھی آپ option دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں فرض کرتے ہیں میں یہاں لکھتا ہوں add action button اس پر میں click کرتا ہوں اسی طرح لکھا ہے customize your action buttons ہم try it پر click کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بے شمار ہیں book now sign up start order visit shop view shop get tickets send messages send whatsapp messages call now بے شمار option ہے تو کس قسم کا button چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں send messages پر کریں گے تو بندے آپ کو messenger کے ذریعے contact کر سکیں گے call now پر click کریں گے تو بندے آپ کو phone کر سکیں گے اور اگر آپ یہاں send whatsapp messages پر click کریں گے تو آپ کو بندے whatsapp پر messages کر سکیں گے لیکن whatsapp کا number پھر آپ کو یہاں verify کروانا ہوگا بلکہ میں آپ کو whatsapp کا number یہاں verify کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ہم whatsapp پر click کرتے ہیں اور اس کے بعد next پر click کروں گا یہاں action button پر آپ کو پوچھے گا کہ اپنا number دیں phone کا number دیں گے اور اس کے بعد آپ send code پر click کریں گے تاکہ آپ کو code send ہو verification کے لیے تو میں یہاں جلدی سے number type کرتا ہوں تو یہ number آپ نے جب type کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں send code پر ایک دفعہ click کرنا ہے اب آپ کے whatsapp کے number پر code آئے گا وہ code آپ نے یہاں پر type کرنا ہے تو میں ذرا phone پر code دیکھ لوں اور یہاں پر میں اس کو type کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی number میں نے لگا دیا اس کے بعد میں ایک دفعہ اس کو save پر click کر دوں گا اگر آپ کا number درست ہوگا تو آپ کے سامنے اس قسم کی ایک post کرنے کو کہے گا آپ کو کہ آپ ایک post کر دیں اگر آپ چاہے تو post کر دیں چاہے تو نہ کریں تو یہاں سے skip بھی کر سکتے ہیں یا میں یہاں سے create post کر بھی دیتا ہوں چھوٹے سے اب تصویر کوئی بھی share کر دیں میں اس پر click کرتا ہوں اور کسی بھی ایک تصویر کو یہاں پر دیکھیں public کرنا ہے میں نے اس کو done اور یہاں پر تصویر میں share کر دیتا ہوں کوئی بھی جیسے کہ میں فرض کرتا ہوں یہ ایک product کی تصویر ہے اس کو share کر دیتا ہوں post پر click کرتا ہوں اب یہ product جو ہے ہماری as a post یہاں پر نظر آئے گی اور اس کے نیچے لکھا ہوا بھی نظر آئے گا ساتھ کہ ویٹس اپ نمبر پر آپ message کریں تو یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں تو بہرحال یہ آپ نے post بھی کر دی اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے دیکھنا ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے next آپ نے ایک دفعہ پھر next پر click کرنا ہے آپ یہاں دیکھیں یہاں لکھا نظر آگا ہے your page whatsapp connection اور یہ ساتھ whatsapp کا number اور یہ چیز آپ کا نظر آ رہا ہے آپ نے ایک دفعہ یہاں پر دوبارہ next کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں page بن چکا ہے آپ کا وہ کہے گا اپنی audience جو ہے build کریں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے اپنے page کے بارے میں ان کو invite کریں گے کہ آپ کے page کو وہ like کریں تو اس کے لئے آپ invite friends پر ایک دفعہ click کریں گے تو یہاں پر چونکہ میرا یہ account بلکل نیا ہے اور بہت تھوڑے سے friends ہیں بہرحال یہاں invite friend پر click کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے friends کی list آ جائے گے آپ پر click کر کے ان کو invitation بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو page کو like کریں تو یہاں ہم صرف next پر click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی window آئے گی یہاں وہ کہتا ہے کہ page کے notification آپ کو آئیں تو اس کو on رہنے دیں گے marketing اور promotional emails اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو آئیں تو ان کو on کر لیں تو اس کو off رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں done پر click کریں گے ہم یہ دیکھیں نیچے done لکھا ہوا ہے اس پر click کریں گے جب ہم done پر click کریں گے تو اس کے بعد اس قسم کی window نظر آئے گی یہاں پر یہ ہے welcome to your new page اس کا مدلہ باقی page جو ہے بن چکا ہے اگر آپ اس کا چھوٹا سا tour دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ورنہ اس کو not know پر click کر دیں اگر take a tour پر click کریں گے تو آپ تھوڑا ساپ کو دو تین step guideline دے گا یہ دیکھیں وہ آپ کو یہاں بتا رہا ہے کہ easily switch between your page and profile تو یہاں پر upper right corner پر جا کے آپ click کر کے اپنے page اور profile میں move کر سکتے ہیں next پر click کریں اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ page کے اندر quickly جو آپ چیزیں change کرنا چاہتے ہیں وہ manage پر click کر کے آپ change کریں گے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں next پر click کریں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اپنا home پر آنا چاہیں تو home کے یہاں icon پر click کریں تو آپ home پر آ جائیں گے اس کے بعد done پر click کرتا ہوں اب ہمارا page جو یہاں تک بن چکا ہے اب تھوڑی سی مزید میں آپ کو setting بتاؤں گا جلدی جلدی تاکہ اگر آپ کو setting کرنا چاہیں تو کر سکیں اب یہاں دیکھیں جب ہم نے post کی تھی وہ یہاں post بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے whatsapp کا یہاں number بھی آ رہا اس پر click کریں گے تو whatsapp message ہمیں آئیں گے اب اس کے مزید دیکھیں یہاں پر چیزیں ہمارے set ہو چکی ہیں کافی حد تک اگر اس کی مزید کو setting up کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں edit پر click کریں گے یہ دیکھیں right side پر یہاں edit لکھا ہوا ہے آپ ایک دفعہ اس پر click کر دیں گے تو جو چیزیں ابھی آپ نے set کی ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ آ جائیں گی یہ دیکھیں آپ profile picture edit کر سکتے ہیں cover photo edit کر سکتے ہیں avatar آپ یہاں پر کوئی cartoon لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اپنی bio change کرنا چاہیں کر سکتے ہیں customize your page یہاں پر phone number address کچھ بھی آپ change کر سکتے ہیں hobbies دے سکتے ہیں features دے سکتے ہیں اسی طرح edit your about information یہ about information آپ کو ضرور add کرنی چاہیے اس پر میں click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک یہ دیکھیں مزید setting تفصیل سے آگئی ہے اگر آپ یہ چاہیں کچھ بھی change کرنا ہے یہ دیکھیں add social links اگر اس کے ساتھ آپ دوسرے social media کے links share کرنا چاہیں آپ facebook کا ساتھ ساتھ اس کا instagram کا پیئی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو twitter کا account دینا چاہتے ہیں وہ دیں youtube کا دیں یہاں دیکھیں اپنے plus کے نشان پر ایک دفعہ click کرنا ہے تو یہاں پر وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا آپ نے social media link add کرنا ہے اس پر click کریں گے یہاں پر username دیں گے اور instagram کا ہے تو instagram select کر لیں گے twitter ہے تو twitter snapchat youtube تو جو بھی آپ دینا چاہیں وہ یہاں پر add کر دیں آپ کو اس کے ساتھ add ہو جائے گا اس کے بعد یاد رکھیں گا کہ آپ کو یہاں پر save click کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں نیچے در دیکھیں add wifi network name network کا name دینا چاہیں دیں ours change کرنا چاہیں یہ دیکھیں بے شمار چیزیں چھوٹ چھوٹی ہیں جو آپ یہاں change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بارال یہاں سے آپ نے کرنے کے بعد save click کرنا ہے میں یہاں پر cancel کر رہا ہوں اسی طرح اس کی کچھ detail میں settings بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں home پر click کرتا ہوں تاکہ آپ اصل page پر واپس آ جائیں تو یہ دیکھیں page پر ہم واپس آ چکے ہیں page کی مزید setting کرنی ہو تو آپ manage پر click کریں گے تو بھی ہو سکتی ہیں یا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے آپ کی left side پر professional dashboard دونوں میں سے کسی پر بھی click کریں تو دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے اس قسم کے screen آئے گی یہاں پر بے شمار آپ setting کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پر setting آپ کو بتایا گا بھی کون سی ہو چکی ہے اور کون سی رہتی ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے establish your page identity completed ہی لکھا ہوا ہے provide information and preferences completed ہے introduction to your page یہ سارا کچھ لکھے چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر آپ اس کو بالکل left side پر دیکھیں تو یہاں پر ہے page access یہاں نیچے اگر آپ اس پر click کریں گے تو یہ بتایا گا آپ کو اس پیج کا honor کون ہے تو ظاہر ہے آپ کا نام ہوگا یہ دیکھیں اگر آپ کسی اور کو admin بنانا چاہتے ہوں add کرنا چاہتے ہوں اس کو کوئی اور role assign کرنا چاہتے ہوں تو add new پر click کر کے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں آپ کے بالکل یہاں left side پر یہ لکھا ہے setting اگر آپ setting پر click کریں گے تو آپ اس قسم کی setting پر آ جائیں گے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر آپ اپنے پیج کا نام تبدیل کر سکتے ہیں جیسے اب یہ ہم نے لکھا تھا gfx in اگر آپ اس پر click کریں تو یہ آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جب آپ ایک دفعہ نام change کر لیں گے تو پھر سات دن وہ نام change دوبارہ نہیں ہوگا اسی طرح اس کو میں cancel کرتا ہوں یہاں بڑی زبردست چیز ہے username آپ اپنے پیج کا ایک username بنا سکتے ہیں جیسے ایک url ہوتا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو اپنے پیج کا username بنا سکتے ہیں edit پر click کریں لیکن یہ username unique ہونا چاہیے یہ facebook.com slash اور آگے یہ username آئے گا تو پورا ایک address آپ کا ہو جائے گا جس کو آپ دوسرے کے ساتھ share کر سکتے ہیں تو اس کو میں لکھتا ہوں جی تو username unique ہونا چاہیے یہاں پر چونکہ اس کا نام میں رکھا تھا gfx in اس کے ساتھ one لگایا تو username اس کو available ہے آپ save changes پر click کریں گے تو یہ اس کا username بھی بن جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو password دینا ہے تو پھر یہ username آپ کا بن جائے گا فیلال میں یہاں پر اس کو cancel کر رہا ہوں تو اس طرح آپ username بھی یہاں پر assign کر سکتے ہیں اسی طرح میں دوبارہ home پر click کرتا ہوں جی یہ جب page آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے تو آپ کے بالکل left side پر setting ہوتی ہے آپ setting پر ایک دفعہ click کر دیں گے تو یہ setting والا page جو ابھی ہم نے دیکھا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے page کی privacy جو ہے وہ set کرتے ہیں وہ یہاں سے change ہو سکتی ہے بے شمار چیزیں ہیں public جو post ہیں ان کو ہم set کر سکتے ہیں blocking کسی کو block کرنا تو وہ کر سکتے ہیں اپنے stories کو دیکھ سکتے ہیں کون دیکھے کون نہ دیکھے آپ کے reels کے مطابق setting جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ public ہو یا private ہو یہ ساری کے ساری setting آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے دوبارہ ہم اپنے page پر آگے ہیں تو بہرحال یہ page اس طرح سے اس کی مزید جو settings ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے آج کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع صرف یہ تھا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے ایک business page create کیسے کرنا ہے اور اس کی setting basic کیسے کرنی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری سمجھ آگئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم آپ سے discuss کریں گے کہ اپنے اس page کو آپ نے monetize کیسے کرنا ہے اور اس کے ذریعے earning کیسے کرنی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو میں سے کچھ بھی نیا سیکھ ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ question آ رہے ہیں تو وہ ضرور کریں اور اگر آپ مزید detail میں اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کی settings مزید detail میں سیکھنا چاہتے ہیں بالخصوص اس کی privacy setting تو مجھے message کر کے بتائیے تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو وہ ویڈیو بھی بنا کر یہاں بتا دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ